میں ہوں آپ کا حوض محمد ناصر اور آج جو میں آپ کے پاس بزنس آئیڈیا لے کے آئے ہوں وہ بہت ہی ہائی لیول کا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سٹارٹنگ میں تو اس کے لئے کرنا بہت انویسمنٹ چاہیے اس کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بزنس ہے سٹیل وغیرہ جسے سریعہ کہتے ہیں اور یہ برینڈ ہے موڈل سٹیل کا جس کا ایک نام ہے اور ایک میار ہے ٹھیک ہے تو ہم سر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کب سے اس بزنس میں آئے اور کیسے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور کیسے کیسے اس کو اس لیول پہ لے کے آئے سلام علیکم سلام جی موڈل سٹیل ہے یہ سٹرکچر سیل بیسکلی ہم بناتے ہیں ہماری جو کمپنیاں نائنٹی سکسی نائن سے بنی ہوئی ہے پاکستان کی اندر یہ برک کر رہی ہے تو ہم میں کافی اس کاروبار کو یہاں تک لاتے ہوئے اس انڈسٹری کو یا اس کمپنی کو لاتے ہوئے بہت سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن ہمارے سیو صاحب جو ہیں چیف اگزارٹی صاحب ہیں ان کا شروع سے ایک ہی جو وہ ایم تھا انہوں نے تین چیزوں پر کام کیا ہم اس کو اپنے کہتے ہیں کہ تری پیلرز اپنی جو ہماری کمپنی کے ہیں وہ ہے یونٹی فیتھ اینڈ ڈیسپلین اس تینوں پر ورکنگ کی ہے اس کی ورکنگ کرتے کرتے آج ہمارا پاکستان میں ایک نام ہے ہمارا ایک برینڈ کی یہ پہچان ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے برینڈ کو کسی اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا ہم نے اپنے برینڈ کی ایک لگ سے پہچان بنائی ہے اور جسے لوگ جانتے بھی ہیں موڈر سیل کا ایک نام ہے ایک برینڈ ہے جس میں آہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک سٹیل سٹیل انڈسٹری کے حوالے سے ہم اب تک ان تری پن سال میں ہماری کمپنی کب تب تری پن سال ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اپنے جو ان ہاؤس جو پندرہ گریڈ سام پروڈیوس کر رہے ہیں اور مور دن ون فیپٹی سائزز ہے کہ آج ابھی تک کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی انڈسٹری تنے زیادہ گریڈ اور تنے زیادہ سائز اور شیپس نہیں بنا رہی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب ہم نے اپنی گروپ کے اندر رہتے ہوئے وہ سی سسٹر کنسرن کمپنیاں بھی ہم نے اپنی لانچ کی ہوئی ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جیسے ایم کے وائے کے نام سے بھی ہے ایم ایم وائے فانڈیشن بھی ہے یہ ہمارے کچھ مورڈلز کے گروپ بھی ہیں ہمارے جو مدر برینڈز کے جو سسٹر کنسرن کمپنیاں وہ بھی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور واقعی اس برینڈ کا ایک نام ہے مورل سٹیل کا اور ان کی کافی میند ہے میند ہے جو ہم کافی سال دیکھ رہے ہیں تو سر آپ تھوڑا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کے مارکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے تو اس کو کون کوئی چیزیں ریکوائیڈ ہیں کس طرح مارکٹ میں انٹر ہو سکتا ہے اس کو سب سے پہلے کہ ریکوائیڈ یہ اس سٹیل سیکٹر کے لیے یا مینی فکشن یونٹ میں جاتا ہوں تو ایک میسیف جو ہے انویسٹرمنٹ چاہیے ہوتی ہے اب یہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں کاروبری حالات کیسے ہیں اب کسی کے پاس اتنی میسیف انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو اگرم سے لاؤ کے اس کاروبر کو چلا سکے یونٹ کے بعد اتنی ہوتی بھی نہیں لیکن ہم اس کو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ہمارے برینڈ کی وہ ڈیلرشپ لے سکتا ہے ڈیلرشپ کے دور پہ یعنی کہ ہمارے ڈیلر بن کے وہ مارکٹ میں کام کر سکتا ہے کسی دوسرے شہر میں جیسے کہ ہم لوہر میں ہیں وہ لوہر سے باہر بھی کوئی ڈیلر نیٹورک کی صورت میں ہم سے کام کر سکتا ہے ہماری پروڈکٹ ہم سے فینش پروڈے کے آگے وہ سیل کر سکتا ہے اپنے بزنس کو برہا سکتا ہے تو انشاءاللہ جب ایسے کرے گا اور پھر ہم اس کو یہی گائٹ کریں گے کہ ہمارے جیسے کے برینڈ کے بھی تین ہے اپشن تھری پیلر آپ کو پہلے بھی بتایا یونٹی فیس دیسپلن اسے کام کرے اللہ تعالی انشاءاللہ اس کو ضرور کام جاب کرے گا بلکل ماشاءاللہ بلکل صحیح کا آپ نے سر تو یہ سر نے بہت اچھا ہمیں ایڈوائز کیا ہے اور اس سے ہم کافی ترقی بھی کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں تو سر اینڈ پہ میں گزائش کروں گا آپ سے کہ جو یونگسٹر اور جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی گائیڈ لینڈ دیں یا کوئی ایڈوائز کریں جو آپ کو بہت بیسٹ لگتی ہے ہم سب کے لیے سب بیسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ اپنا ایک منسٹ جو کر لیں اپنی ایک فیلڈ یوز کر لیں کوئی بھی جنگسٹر آتا ہے ایک فیلڈ میں کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے اور اس فیلڈ پہ پوری پروپر ورکنگ کریں پوری پروپر ورکنگ کے ساتھ آئے تاکہ اس کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنے بھی اگر مشکلات سامنے آتی بھی ہیں دیکھیں اگر آپ نے کسی سیٹ اپ کو اپنے سیٹ اپ کو اپنے کاروبار کو بھرانا تو آپ کو مشکلات بھی آئیں گی سانیے بھی لیکن ہم نے ان مشکلات کا حل کیسے کرنا ہے وہ ہمیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ان مشکلات کے لئے کہ کیسے چلنا ہے تو جب ہم چیز کے بارے میں پروپر ورکنگ کی ہوگی تو انشاءاللہ کوئی بھی پروپر نہیں ہوگی تو میں پھر دوبارہ صرف ایٹی ای کروں گا کہ آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے نہیں صرف کاروبار اپنی زندگی کو چلانے کے لیے ایک تو اپنا احلاق سب کے لوگ کے ساتھ اچھے رکھے ٹھیک ہے اور پھر یہ تین چیزیں یونٹی فیرس اور ڈیسپلن اس پہ ضرور ورکنگ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو کام کیا کرے گا بہت زاکر صرف بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت اچھا میڈوائز دی اور انشاءاللہ اس سے ہم کافی کچھ سیکھیں گے اور آگے بھریں گے موسیقی موسیقی